نظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بولائے تو یہ بات یاد کر کہ اللہ تعالی تجھے سزا دینے مظلوموں سے ان کی تکلیف دور کرنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہے نظرین اکرام مولا علی فرماتے ہیں جو شخص خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں پر بے حد ظلم کرتا ہے اور جو شخص غیر ضروری کاموں میں مشغول رہتا ہے ضروری کاموں کو کھو دیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص حق سے تجاوز کرتے ہیں ان پر صبر کی تنگی ہو جاتی ہے نظرین اکرام حضرت علی فرماتے ہیں ظلم سے بچے رہو کہ ظالم کی زندگانی کے دن خراب ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ظلم سے پرہز کرو کہ جو بہت بڑا گناہ ہے ظالم کو قیامت کے دن اس کے ظلم کی ضرور سزا ملے گی حضرت علی نے فرمایا تنگی اور سختی میں درستی کی خوبی ظاہر ہوتی ہے اور ظلم کی گٹھڑی باندھنے سے قدرت زائل ہو جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگوں پر بہت جلد عذاب نازل ہوتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں آدمی کا ظلم اس کو حلاق کرتا ہے اور اسے موں کے بل گراتا ہے اور آپ فرماتے ہیں مظلوموں کا بدلہ لینے میں اللہ تعالی ظالموں کو محلت دیتا ہے مگر یاد رہے کہ ان کا بدلہ لیے بغیر ظالموں کو کبھی نہیں چھوڑے گا حضرت علی فرماتے ہیں یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنے سے طرح طرح کی عذاب نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں بہت سے عادل ظالم ہوتے ہیں اور بہت سے فائدہ اٹھانے والے نقصان پاتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں ظالم حق کے موس لڑائی اور فتنہ سے اچھا ہے جو ہمیشہ برپا اور قائم رہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گرنے کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا اور جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ کسی سے عہد شکنی نہیں کرتا حضرت علی فرماتے ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے شریعت کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بہت بڑا گنہگار ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا آخرت کو بگاڑنا ہے مولا علی فرماتے ہیں جو لوگوں سے عطا کو رکتا ہے وہ سخاوت پر ظلم کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو کوئی نااہل سے نیکی کرتا ہے وہ نیکی پر ظلم کرنے والا اور احسان کا دشمن ہے حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے ظلم کی وجہ سے سخت تکلیف میں گرفتار ہوگا اور آپ فرماتے ہیں جو دنیا پر راضی ہو گیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ناظرین اکرام مولا علی فرماتے ہیں احسان کا ظلم یہ ہے کہ آدمی احسان کر کے بار بار اسے جتلائے اور آپ فرماتے ہیں ظالموں سے عذاب نہایت قریب ہے اور مظلوموں سے نصرتِ الٰہی نہایت قریب ہے حضرت علی فرماتے ہیں وہ شخص اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور شیطان کے تابع ہو جائیں اور آپ فرماتے ہیں وہ پرندہ جو پھاڑ کھانے والا اور خونخار ہوتا ہے اس حاکم سے کئی درجہ اچھا ہے جو ظالم وہ ستم گر ہو مولا علی فرماتے ہیں نہاک خون بہانہ عذاب کے آنے کا باعث ہے اور آپ فرماتے ہیں سب سے برا شخص وہ ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرے ناظرینِ کرام جو شخص طاقت و قدرت حاصل ہونے پر لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس کی قدرت اور طاقت مسلوب ہو جاتی ہے اور مولا علی فرماتے ہیں جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے سمجھو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا حضرت علی کا کول ہے برے وزیر ظالموں کے مددگار اور گنہگاروں کے بھائی ہیں اور ظالم حاکم تمام امت سے برے اور پیشوائیان دین کے دشمن اور مخالف ہیں اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی گرفت باقیوں اور ظالموں کے سر پر کھڑی ہے ناظرین اکرام مولا علی فرماتے ہیں جہاں بادشاہ ظلم کرتا ہے وہاں آبادی نہیں رہتی اور دھکھ باز اور نہ حق لینے والے جنت میں داخل نہ ہوں گے اور آپ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے سخت خرابی ہے جس کی عادات خراب ہوں اور جو لوگوں پر ظلم کرے ناظرین اکرام مولا علی فرماتے ہیں خطروں میں پڑھنے سے مال حاصل ہوتا ہے اور جہالت کا سر ظلم ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص ظلم کی تلوار چلاتا ہے اس کی حکومت اور سلطنت چھنجاتی ہے ناظرین اکرام جو شخص اپنی حکومت کے عرصہ میں ظلم کرتا ہے وہ زمانے کے ظالموں میں شمار کیا جاتا ہے اور مولا علی فرماتے ہیں جو ظلم کی راہ پر چلتا ہے اس کی زندگی کے دن خراب ہو جاتے ہیں اور جو قوت و قدرت پا کر ظلم کا بدلہ ظالم سے نہیں لیتا اس کے گناہ پڑھ جاتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں ہر ایک وہ شخص جو شرکی وجہ سے غالبہ اے آخر غروب ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان کا خوف رکھتا ہے وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا مولا علی فرماتے ہیں ہمیشہ ظلم کرنا نعمت دور کرتا ہے اور عذاب کھینچ لاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا اور دوسروں سے انصاف نہیں کرتا حضرت علی کا کول ہے ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹتا ہے اور جو شخص دنیا کی لذتوں کو میٹھا سمجھتا ہے اسے ضرور تکلیف پیش آئے گی اور آپ فرماتے ہیں ظالم کو اس کا ظلم موکے بل گراتا ہے مولا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے حق کو دیکھ کر اس کی تعاید کی اور ظلم کو دیکھ کر اس کی تردید کی اور آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سختی اور تکلیف ہمیشہ لاحق رہتی اور کبھی شریفوں پر غلاموں کی طرح ظلم و زیادتی ہوتی ہے نظرین اکرام کوشش کرو کہ ماہ رمضان میں یہ تین کام کرنا چھوڑ دو نظرین اکرام حضرت علی فرماتے ہیں کافروں سے دوستی نہ رکھو جاہلوں کی صحبت میں نہ بیٹھو اور جن لوگوں کو تمہارے راز معلوم ہو ان کے پاس اپنی پردہ داری نہ کرو اور آپ فرماتے ہیں نعمت کے ظاہل کرنے اور عذاب میں جلدی مبتلا کرنے میں ظلم پر اسرار کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محصر نہیں نظرین اکرام مولالی فرماتے ہیں ظلم نعمتوں کو دور اور عذاب کلانے کے لیے نہایت کامل ذریعہ ہے امید ہے ایم یو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے آپ کی ساری جائز خواہشات پوری ہوں آپ کی دنیا آسان ہو آپ کی آخرت آسان ہو آپ کے سارے مسائل حل ہوں رزقی تنگدستی دور ہو اور آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں مزید کسی نئی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ جزاک اللہ اللہ حافظ جزاک اللہ